اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے میرا نام محمد آسیم اور آپ کی ویڈیو آئی فون لفظ کے لیے بہت ہی زیادہ مزہ کی ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ سے آئی فون کے کچھ ایسی فیچرز شیئر کرنے والا ہوں جو یوٹیوب پر شاید کبھی کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کیوں تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آئی فون یوزر کے لیے اگر آپ کو پسند ہے فوڈو ایڈٹنگ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا موبائل جلدی سے سوائپ ہو سلو بلکل نہ ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں میرے موبائل میں ایڈ ہو جو جس سے پہلے کبھی بھی کہیں کسی موبائل میں بھی ایڈ نہ کی ہو تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے تو پلیس گائز سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پرس کر دیجئے گا لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلے گا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں گائز بات کر رہا تھا ایپون کے بارے میں تو دو دا سات میں سب سے پہلے ایفون نے اپنا ایفون فور لانچ کیا اس کے بعد فور ایس ایس آئی فون سکس ایس اس کے بعد آئی فون سیون سیون پلس اس کے بعد ایٹ اور پلس تو ان سب میں آئی فون نے صرف اور صرف سائز کو بڑا کیا اس کے بعد ان کو سلم کیا ان کا وزن کم کیا ہے اس کے علاوہ آئی فون ایٹ پلاس تک انہوں نے اور کچھ ایکسٹرہ نہیں کیا وہ ہی سب فیچر سب ہی مومبائل میں دے رہے تھے اس کے بعد آئی فون ایکس میں انہوں نے ڈسپلی چین کیا لیکن فیچر آئی فون ٹوال پرو ٹھرٹین پرو جو کچھ دیر پہلے ہی لاؤنج ہوا ہے ایفون میں کچھ ایکسٹرہ فیچرز جو کبھی کسی نے شیر نہیں کرے تو وہ ماں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے بات آئی فون ٹھرٹی اور ٹھرٹی پرو کے بارے میں آئی فون نے فرسٹ انکلیم کیا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط موبائل ہے اس کو آپ ہیمر کے ساتھ بھی توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ اس میں انہوں نے ایکسٹرہ سیرمک پروٹیکٹر ایڈ کر دیا ہے جو کہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس کے بعد میں آئی فون کے فیچر کی بارے میں بات کرتا چلوں تو میں آپ کو بتا دو آئی فون کے جو کلر ہے وہ کبھی کوئی کیمرہ دنیا کو کوئی ایسا موبائل نہیں جو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے اس کے بعد بات کی جائے آئی فون ٹھرٹی پرو کے بارے میں تو یہ یہ فاہد فون ہے جو دنیا میں فرس ٹائم آپ ٹوائنٹی فیٹ نیچے لے کے پانی میں جا سکتے ہیں آپ کے موبائل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اس کے بارے میں آئی فون کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آئی فون میں کبھی وائلس ایڈ نہیں ہو سکتا حالانکہ جو انڈرویڈ موبائل ہیں ان میں وائلس ایڈ ہو جاتا ہے اور آئی فون کے بہت زیادہ جیفرنٹ فیچر نورس اس میں نورس ہوتے ہیں آپ اگر آپ کا موبائل پاکستان میں ہے آپ کا نوٹ بک پڑی ہوئی ہے وہ نیو یوک میں پڑی ہوئی آئے آئی پوڈ وہاں پہ پڑا ہوئی ہے میک بک آپ کی ہونگ کم پڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹے اپنے آئی فون میں نورس کو ایڈ وہ ہونگ کونگ جو نیو یوک سب ہی چیزے میں وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا خود با خود یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آن موبائلوں میں بلکل نہیں پائی جاتی ہے آئی فون ٹھٹی ٹھٹی پرو کی بات کیجئے تو اس کا کیمرہ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ آج تک کوئی ایسا موبائل کیمرہ لے کر نہیں آئی سکتا کیونکہ ان کے کلرنگ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے ویڈیو کوالٹی بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے یہ تھی کچھ باتیں ایسی آئی فون کے بارے میں جو آئی فون لبس کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری تھی تو اب گائز میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اپنے چینل کا نام سٹیٹس فور یو سے چینڈ کر کے مانو موبائل انفو رکھ دیا ہے کیونکہ یہ نام بہت ہی پیارے شخص نے میرے لیے رکھا تھا تو میں نے اپنے چینل کا نام اسی نام سے رکھ دیا ہے اور اس کا مجھے بینیفٹ یہ ہوا ہے پہلے تو ہمارا جو سٹیٹس فور یو تھا یہ نام بہت بار یوز ہو چکا ہے تو میرا چینل سائچنگ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے نام چینڈ کرنا مناسے سمجھا اور آپ کو اپنی فیملی سمجھ کے آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو پلیز مجھے فیملی کے طرح سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کریں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے بھی معلومات چاہیے کوئی انفومیشن چاہیے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر ویڈیو میں بھی دیا ہوا ہے اپنے ویڈیو کا نمبر دیا ہوا ہے فیس بک کا لنک بھی دے دوں گا آپ مجھ سے کئی پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھ سے کئی پر بھی رابطہ کریں